سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ انہوں نے جلسہ کا دیکھا بھی نہیں کہ کہاں پہ ہے کیسا ہے ٹریفک پولیس نے مجھے نظر آئی سیکیورٹی کے انتظامات مجھے نظر نہیں ہے مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نظر نہیں آئے بلکہ رستے بند کر کے لوگوں کو خراب کیا گیا ہے مجھے دھائی گھنٹے پورے لگے پیدل پہنچنے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ گلیوں کے اندر گھس کے تنگ رستوں کے اندر سے جا کے کئی کلومیٹر دور ان لوگوں نے ایک سوسائٹی میں جلسہ گاہ بنائی ہے اور وہ ساری بھر گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ امانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ انہوں نے جلسہ گاہ دیکھا بھی نہیں کہ کہاں پہ ہے کیسا ہے یہ انتہائی ناکہ سے تضامات سے لوگوں کا سبردست حجوم ہے جلسہ گاہ کے اندر بھی جلسہ گاہ کے باہر بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے یعنی ہم لوگ تقریباً دھائی گھنٹے پیدل چل کے پہنچے ہیں جلسہ گاہ تک نہ موٹر میں پولیس ہے کام کرنے والی یہاں پہ ساری وہ ٹریفک پولیس نہیں مجھے نظر آئی سیکیورٹی کے انتظامات مجھے نظر نہیں آئے مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نظر نہیں آئے بلکہ رستے بند کر کے لوگوں کو خراب کیا گیا ہے اس کے باوجود جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی جتنے لوگ آئے نا اس سے چار گناہ بڑی جگہ بھی ہوتی وہ بھی بھر جاتی دیکھیں جب میں آیا ہوں نا مجھے دھائی گھنٹے لگے ہیں میں موٹر میں پہنچا تھا پیدل موٹر میں سے پیدل چل کے انٹرچین میں پہنچا ہوں انٹرچین سے جلسہ گاہ تک گیا ہوں مجھے دھائی گھنٹے پورے لگے ہیں پیدل پہنچنے میں اور لوگ وہ رستے میں رش بھی بہت تھا لوگ بھی روک رہے تھے لیکن اتنی دنیا میں نے اپنی زندگی میں کسی جلسے میں جاتی ہوئے نہیں دیکھیں میں نے منارے پاکستان کے جلسے میں بھی ایسے لوگ جاتے ہوئے نہیں دیکھیں لیکن انفارچنیٹلی دو بجے ہو سکتی ہیں یا تو یہ کچھ ڈیلیگریٹ نہیں دیا گیا یا پھر ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے کوئی بڑی جگہ رکھنی چیئے تھی کوئی سو اکڑ کی جگہ کھلی جگہ رکھتے تاکہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگ آگے اکٹھے ہو کے جلسہ انجوایے کرتے مینے خیال وہ 25% لوگ ہوگے میکسیم آپ دیکھ لیں نا یہاں سارے لوگ دیکھ لیں آپ گاڑیاں دیکھ لیں آپ وہاں تو جلسہ ہو رہا ہے ابھی میں تو جلسہ ابھی علی امین نے بات بھی نہیں کی چھوڑ کے آگے ہو اس وقت کیونکہ ہمیں نکلنا تھا یہاں سے دور جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں جلسہ گاہ میں چتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ تو ابھی سڑکوں پہ ہیں ٹھیک ہے